اسلام علیکم دھاکہ سیکنڈری سکول جماعت پنجم اسلامیات جماعت پنجم کے لئے آج ہمارا جو اسلامیت کا عنوان ہے وہ ہے اطاعت رسول اور اس کی اہمیت اطاعت رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہمیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچایا یہ پیغام قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ پیغام ہم تک پہنچایا بلکہ ایک ایک حکم پر عمل کر کے بھی دکھایا اور ہمیں تفصیل سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات سمجھائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا جو کچھ کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اسی لئے ارشاد ہوا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر تین اور چار ترجمہ اور نہ خواہش نفس مو سے بار نکالتے ہیں یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور جو بات بھی ان کی زبان سے نکلی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے احکامات نازل فرمائے جو قیامت تک کے لئے ہماری رہنمائے کر سکیں اس لئے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة العمران کی آیت نمبر 32 ترجمہ اللہ اور اس کی رسول کا حکم مانو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سورة النساء کی آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں ترجمہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی اور جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کو نہ ماننا اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا ہے چنانچہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکمات کی پیڑوی کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں تمہارے پیوردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازات میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ کریں اس سے دل تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے قسم ارشاد فرما کر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو واضح کیا اور بتایا کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے ارشادات اور احکمات کی روشنی میں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے حکم کے تابع نہ کر دے یعنی جب تک ہم لوگ اپنی تمام خواہشات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ کریں تب تک کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہم یہودیوں کو کچھ باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے کیا ان میں سے کچھ ہم سیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی گمراہی کے گڑے میں گرنا چاہتے ہو جیسے یہودیوں نصار اپنی کتاب کو چھوڑ کر گڑے میں گر گئے میں تمہارے پاس وہ شریعت لائیاں ہوں جو سیورج کی طرح روشن اور آئینے کی طرح صاف ہے اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انام جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوزہ نساء کی آیت نمبر انتر میں ترجمہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بھی بہت ہی خوب ہے پس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام و اکرام ملیں اور ہم ان لوگوں کے رفید بنیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمہ دنازل فرمائیں تو بچوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جو صلح ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضلیانی انبیاء اور صدیق اور شہید لوگوں کے ساتھ رفاقت ہوگی یہ تھا آج کا عنوان اطاعت رسول کی اہمیت شکریہ ماتا ہے ترجمہ سورہ نسا کی آیت نمبر چھپن میں تمہارے پیوردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازات میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ کریں اس سے دل تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مالنے تب تک مومن نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے قسم ارشاد فرما کر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو واضح کیا اور بتایا کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے ارشادات اور اکامات کی روشنی میں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے حکم کے تابع نہ کر دے یعنی جب تک ہم لوگ اپنی تمام خواہشات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ کریں تب تک کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہم یہودیوں کو کچھ باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہیں کیا ان میں سے کچھ ہم سیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی گمراہی کے گڑے میں گرنا چاہتے ہو جیسے یہودیوں نصار اپنی کتاب کو چھوڑ کر گڑے میں گر گئے میں تمہارے پاس وہ شریعت لائے ہوں جو سیورج کی طرح روشن اور آئینے کی طرح صاف ہے اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انام جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوزہ نساء کی آیت نمبر انتر میں ترجمہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بھی بہت ہی خوب ہے بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ملیں اور ہم ان لوگوں کے رفیق بنیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بھی بہت ہی خوب ہے پس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ملیں اور ہم ان لوگوں کے رفیق بنیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت نازل کرمائیں تو بچوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جو صلح ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضلیانی انبیاء اور صدیق اور شہید لوگوں کے ساتھ تفاقت ہوگی یہ تھا آج کا عنوان اطاعت رسول کی اہمیت شکریہ